بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مادل درسی کتاب مطالعہ پاکستان پاکستان کے قومی نصاب دو ہزار بائیس دو ہزار تیئس کے مطابق جماعت نہم کینٹیپ پبلیشر لاہور پاکستان سبق نمبر ایک آج ہم پہلا یونٹ جو ہے اس کا وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا انوال ہے پاکستان کی نظریاتی اساس جدو جہد اور پاکستان کا قیام فیڈرل بورڈ اور اس میں کوئی بھی ڈیفرنس نہیں ہے یہ بک ایک ہی طرح کی ہے جسٹ اس کے جو لیسن ہیں چپٹرز ہیں وہ تھوڑے آگے پیچھے ہیں ان کی نمبرنگ تھوڑی اور طرح سے کی گئی ہے لیکن اس کا جو کریکلم ہے جو اس کے کونٹیس میں چیزیں دی گئی ہیں وہ ساری سیم ہیں حاصلاتیں تعلم سٹوڈنٹس لرننگ آؤٹکم اس سبق کی تقنیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ یہ سارے سٹوڈنٹس لرننگ آؤٹکم ہیں اب ہم اس کی سب سے پہلے ایکسسائز کو ڈسکس کرتے ہیں اس میں شورٹ لونگ قویسٹنز یہ اس کی مشک ہے درست جواب کا انتخاب کریں مدرجہ زیل میں سے کس نے پاکستان کی شناخت اور حکومتی نظام میں اسلام کی اہمیت پر زور دیا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دوسرا سوال ہے مسلمانوں کے حوالے سے تقسیم ہند سے پہلے کے سیاسی منظر نامے میں شملہ وفت میں کیا مطالبہ کیا گیا اس کا جو صحیح جواب ہے الہدہ انتخابی حلقوں کا تھرڈ کویسٹن ہے علیگرد تحریک کے قیام کے حوالے سے کس کا مقصد ہندوستان میں مسلمانوں کے لئے تعلیمی اور سمادی اصلاحات کرنا تھا سر سید احمد خان نیکسٹ ہے ہندوستانی سیاست میں تحریک خلافت کی کیا اہمیت تھی خلافت عثمانیہ کی بحالی اس کا فورت والے کا جو صحیح جواب ہے یہ خلافت عثمانیہ کی بحالی کے لئے تحریک شروع کی گئی تھی لیکن اس کا جو مقصد تھا اس کی جو اہمیت تھی وہ اس کی یہ تھی کہ ہندو مسلم اتحاد مقصد کی وقالت یہ اس کا کریکٹ انسر ہے اگلا سوال ہے تخلیق پاکستان میں اقلیتوں کے مفادات کی نمائندگی میں کس نے اہم کردار ادا کیا قائد عظم رحمت اللہ اہلائے نے اگلا سوال ہے سرسید احمد خان کی طرف سے شروع کی گئی علیگرد تحریک کا بریادی مقصد کیا تھا مسلمانوں کے لئے جدید تعلیم کی ترقی دو قومی نظریہ کی اسطلاح کس نے وضع کی جو پاکستان کے مطالبے کی بنیاد بنی سرسید احمد خان نے قرارداد لہور انیس سو چالیس کا بنیادی مقصد کیا تھا مسلمانوں کو ایک الگ قوم کے طور پر تسلیم کرنا اٹھارہ سو اٹھاون سے انیس سو پینتیس ترقہ دور کس سے وابستہ ہے برطانوی نو عبادیاتی حکومت اور سیاسی جماعتیں جماعتوں سے وابستہ ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے درچ زیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں آئیے ان کو دیکھتے ہیں پہلا سوال ہے مثال کی مدد سے نظریہ کی تعریف بیان کریں اس کا جواب ہے نظریہ ایک منظم خیال یا اصول ہوتا ہے جو کسی مظہر کی وضاحت یا پیشگوئی کرنے کے لیے تشکیل دیا جاتا ہے یہ مختلف مشہدات اور تجربات کی بنیاد پر ایک مربوط فریمورک فراہم کرتا ہے جس سے پچیدہ مسائل کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے دوسرا سوال ہے ان بنیادی ذرائع کی فیرست بنائیں جو نظریہ پاکستان کی بنیاد بنیں اس کا جواب ہے نظریہ پاکستان کی بنیاد بننے والے بنیادی ذرائع یہ ہیں سب سے پہلا پوائنٹ ہے علامہ محمد اقبال کی فکر رحمت اللہ علیہ مسلم قومیت اور الگ وطن کا تصور انہوں نے کیا کیا مسلم قومیت اور الگ وطن کا تصور دیا سر سید احمد خان کی تعلیمی تحریک مسلمانوں کی تعلیمی اور سماجی تحریک قائد عظم محمد اللہ علیہ کی قیادت مسلمانوں کے حقوق کے لیے قانونی اور سیاسی جنگ مسلم لیگ کا کردار مسلمانوں کی وقالت اور الگ ریاست کا مطالبہ قرارداد لہور انیس سو چالیس الگ مسلمان ریاست کا رسمی مطالبہ یہ تمام اثرات اور کردار نظریہ پاکستان کی بنیاد بنیں تیسرا کوسٹن ہے دو قومی نظریہ کی وضاحت کریں جواب ہے دو قومی نظریہ دو قومی نظریہ ایک ایسا مکمل نظریہ ہے جس نے قیام پاکستان کی بنیاد رکھی اس نظریہ کے مطابق مسلمان اور ہندو محس مختلف مذاہب کے پیروکار نہیں بلکہ دو الگ الگ قومیں ہیں جن کی اپنی منفرد ثقافت رسم و رواج اور شناخت ہے اس نظریہ نے قیام پاکستان کے لیے سنگے بنیاد کا کام کیا اگلا چوتھا سوال ہے اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ ازادی کے اثرات کیا تھے اس کا جواب ہے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر کو جلاوطن کیا گیا جس کے بعد جنگ کا آغاز ہوا جنگ کے نتیجے میں مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا برطانوی حکومت نے ایسٹڈیا کامپنی کی حکمرانی ختم کرتے ہوئے ہندوستان پر براہ راست کنٹرول سبھال لیا جنگ کے بعد انگریزوں نے مختلف سماجی اور مذہبی اصلاحات نافذ کی اٹھارہ سو ستاون کے واقعات نے قوم پرستی اور خودمختیار حکومت کے قیام کے بیچ بوئے رانی لکشمی بھائی اور بہادر شاہ زفر جیسی شخصیات بہادری کی مستقیل علامت بن گئی پانچما سوال ہے مسلم ریاست اور پاکستان کے تشخص میں اسلام کے کردار کے حوالے سے قائد عظم کا نظریہ کیا تھا قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کا نظریہ تھا کہ پاکستان کے تشخص میں اسلام ایک بنیادی کردار ادا کرے گا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا جہاں مسلمان اپنی زندگی قرآن زندگی یا زندگیاں قرآن اور سنت کے مطابق گزار سکیں سکیں گے اور اسلامی حصولوں پر مبنی ایک معاشرہ قائم ہوگا سوال نمبر سکس تحریک پاکستان میں سرسید احمد خان کی قلیدی خدمات لکھیں اس کا جواب ہے سرسید احمد خان ایک اہم شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے سرسید احمد خان نے تحریک پاکستان میں قلیدی خدمات انجام دی علیگرد مسلم یونیورسٹی کی بنیاد علیگرد سائنسی سوسائٹی جدید تلیم کو فروغ دینا مغربی اور اسلامی علم کی ترہیب یہ پوائنٹس میں لکھا کیونکہ شورٹ قویسٹن ہے آپ ان کو ڈیٹی علمیں میں لکھ سکتے ہیں قویسٹن نمبر ساتھ ہے سن انیس سو اور سن انیس سو سنتالس کے درمیان پیش آنے والے اہم واقعات کا عدواری خاکہ بنائیں سن انیس سو سے انیس سو سنتالس تک کے درمیان بہت سے اہم واقعات پیش آئے یہ عدواری خاکہ ان میں سے چند کو بیان کیا جاتا ہے یہ ہے انیس سو پانچ انیس سو پانچ میں کیا ہوا بنگال کی تقسیم برطانیہ کی حکومت نے بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کیا جس پر بہت سے تنقید ہوئی اور انیس سو کیارہ میں اس فیصلے کو واپس لے لیا گیا انیس سو انی امرت سر میں برطانیہ فوج نے پورے امان مظاہروں پر گولیاں چلائیں جس سے بہت سے افراد شہید ہوئے انیس سو بیس سے بائیس خلافت تحریک مسلمانوں نے برطانیہ حکومت کے خلاف احتجاج کیا یہ تحریک مولانا محمد علی اور مولانا شوقت علی نے چلائی سن انیس سو تیس قرارداد لہور علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنی مقبول تقریب میں الگ مسلمان ریاست کا تصور دیا انیس سو چالیس سے انیس سو سنتالیس قرارداد لہور کا پاس ہونا تقسیم میں ہند بھارت اور پاکستان کا الگ الگ ملکوں میں تقسیم ہونا جو برطانیہ حکومت کے ختم ہونے پر عملی صورت اختیار کر گیا یقین یہ کچھ اہم واقعات ہیں جو انیس سو سے انیس سو سنتالیس تک کے دوران پیش آئے اور تحریک کی تحریکی طور پر بہت اہمیت رکھتے ہیں پیسٹن نمبر ایٹ سوال نمبر آٹھ ہے مغربی دنیا سے نمٹنے کے لیے سرسید نے کون سے اقتماد کیے درد سیل اقتماد ہیں جو کیے گئے الگرد تحریک الگرد سانسی سوسائٹی کا قیام تحزیب الاخلاق مسلمانوں کو تحزیب الاخلاق جو تھا یہ ایک رسالہ تھا مسلمانوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرانا محمدن انگلو اورینٹل کالیج کا قیام آگے ہے تفصیل جوابات سوال نمبر ایک پہلا سوال ہے دو قومی نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا دلائل سے جواب دیں اس کا جواب ہے سب سے پہلے ہم نے ہیڈنگ دی ہے دو قومی نظریہ کی دو قومی نظریہ ایک ایسا مکمل نظریہ ہے جس نے قیام میں پاکستان کی بنیاد رکھی اس نظریہ کے مطابق مسلمان اور ہندو محض مختلف مذاہب کے پیروکار نہیں ہیں بلکہ دو الگ الگ قومیں ہیں جن کی اپنی منفرد ثقافت رسم و رواج اور شناخت ہے اس نظریہ نے قیام پاکستان کے لیے سنگ بنیاد کا کام کیا دو قومی نظریہ کو اسلامی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو یہاں ایک منفرد سوچ پیش کرتا ہے دو قومی نظریہ چودہ چودہ سو سال پہلے ریاست مدینہ کی صورت وجود میں آیا جب پہلی ریاست مذہب کی بنیاد پر قائم کی گئی اور پاکستان مذہبی بنیاد پر بننے والی دوسری ریاست ہے یعنی کہ ایک ریاست وہ ہے جو مدینہ منورہ ہے وہ اسلام کے نام پر قائم ہوئی اور دوسری ریاست ریاست پاکستان ہے دو قومی نظریہ کی اہم خصوصیات الگ قومی شناخت دو قومی نظریہ کے مطابق مسلمان اور ہندو الگ الگ قومی شناخت رکھتے ہیں مسلمان اپنے مذہبی اور ثقافتی ورثے کی بنیاد پر ایک الگ قوم ہیں ثقافتی اور مذہبی فرق دو قومی نظریہ نے دونوں قوموں کے درمیان اہم ثقافتی اور مذہبی تفاوت کے وجود پر زور دیا جنہیں متحدہ ہندوستان کے اندر بقائے باہمی کی راہ میں نقابل حل رکاوٹ سمجھا جاتا تھا الہدہ مسلم لیاست کا مطالبہ دو قومی نظریہ میں ایک الہدہ سیاسی وجود مسلم مملکت کے قیام کی دلیل دی گئی جہاں مسلمان اپنے حقوق کا استعمال کر سکیں اور ہندو اکثریت کے غلبے کے خوف کے بغیر اپنی ثقافتی اور مذہبی اقدار کی حفاظت کر سکیں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ اس نظریہ نے متحدہ ہندوستان کے اندر مسلم حقوق کے تحفظ پر سخت زور دیا سوال نمبر دو ہے تحریک پاکستان میں خواتین بالخصوص فاطمہ جنا کے کردار پر نوٹ لکھیں اس کا جواب ہے محترمہ فاطمہ جنا رحمت اللہ علیہ قائد آسم محمد علی جنا رحمت اللہ علیہ کی بہن فاطمہ جنا نے قیام پاکستان کے قیام کے سیاسی منظر نامے میں اہم کردار ادا کیا وہ ہندوستان کی پہلی مسلم خواتین یا خاتون ہے جنہوں نے دندان سازی یعنی کہ وہ ڈینٹس سرچن بھی تھی کہ ڈگری حاصل کی اور دیگر خدمات انجام دی تحریک پاکستان میں فعال طور پر شامل ہونے کے بعد انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے سلانہ اعتماعات میں شرکت کی خاص طور پر اس کی خواتین زیلی کمیٹی کے ذریعے اس کی مقبولیت میں حصہ لیا اسلامی اصولوں اور خواتین کو بار اختیار بنانے کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے ان کی مالی آزادی اور سیاسی شمولیت کے لیے کام کیا انہوں نے خواتین کی ریلیف کمیٹی قائم کی جو بعد میں آل پاکستان ویمنز اسوسییشن میں تبدیل ہوئی فاطمہ جنہ نے انیس سو چیلیس کے انتخابات کے دوران مسلم لیگ کے لیے خواتین کی حمایت کو متحرک کرنے میں مسید مصروف ہو گئی ہو گئی جیس نے ایک اہم کامیابی حاصل کی انہوں نے پاکستان کے مقصد کو فروغ دینے کے لیے عوامی اعتماعات اور ریلیو میں خطاب کرتے ہوئے بھرپور طریقے سے مہم چلائی مسید برا انہوں نے مسلم ویمن اسٹوڈنس فیڈریشن کو منظم کرنے نوجوان خواتین میں سیاسی بیداری اور کمیونٹی سروس کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا مزید برا ازادی کے بعد فاطمہ جنہ نے پاکستان ویمن ویمن اسوسیئیشن کی مشترکہ بنیاد رکھی جس نے خواتین تارکین وطن کی عبادکاری میں تعاون کیا اور پس ماندہ پستیوں کی فلاح و بحبود کی وقالت کی سوال نمبر تین ہے دو قومی نظریہ پیش کرنے میں مسلم رہنماؤں کے کردار پر تبصرہ کرے جواب سب سے پہلے جو ہم نے لکھا ہے وہ ہے سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ انیسویں صدی میں ایک مشہور عالم اور مسلح سر سید احمد خان کو دو قومی نظریہ کے علم برداروں میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے اگرچہ اس نوازیہ طور پر ایک علیدہ مسلم ریاست کے قیام کی وقالت نہیں کی لیکن اس کے نظریات نے اس نظریہ کی بنیاد رکھی سر سید کا خیال تھا کہ مسلمان اور ہندو مختلف رسم و رواج کے ساتھ الگ الگ قومیں ہیں آپ نے مسلمان کے ثقافتی اور سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے جدید تعلیم اور اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے دو قوموں کے تصور پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مسلمان اپنی الگ ثقافت اور تحصیب کے مالک ہیں سر سید احمد خان نے دو قومی نظریہ کی وضاحت اس طرح سے کی ہندی اردو تنازہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان الہدگی کا آغاز ہے جو آہستہ آہستہ بڑھے گا اور ایک دن آئے گا جب دونوں قومیں تقسیم کے بعد ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گی دو قومی نظریہ پر قائد عظم اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی آرہ قیام پاکستان میں جب جن ہستیوں نے اہم کردار ادا کیا ان میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ اور پابائے قوم قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کے نام سرے فہرست ہیں ان دو عظیم رہنماؤں نے مختلف مواقع پر نظریہ پاکستان کی بہترین وضاحت کی علامہ محمد اقبال نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے الگ مسلم ریاست کا تصور پیش کیا جبکہ قائد عظم نے اس تصور کو عمل جامع پہنانے میں مسلمانوں کی رہنوائی کی اور بالاخر چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان معارض وجود میں آ گیا قائد عظم محمد علی جنار نے اپنی آئندہ زندگی مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے وقف کر دی اور مسلمانوں کو ہندووں کے غلبے سے بچانے کے لیے دو قومی نظریہ کو بنیاد بنا کر ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کے حصول کی خاطر جدوجہد شروع کر دی مسلم قومیت کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا قومیت کی ہر تعریف کی روز سے مسلمان ایک قوم ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ان کا اپنا ایک الگ وطن ہو اپنا علاقہ ہو اپنی ریاست اور ازادی اور خود مختار مملکت ہو سوال نمبر چار انیس سو چالی سے انیس سو سنتالیس تک تحریک پاکستان کے دوران اہم واقعات اور پیش پیش رفت کا تجزیہ کریں اس کا جواب ہے قراردادے لہور انیس سو چالیس انیس سو چالیس کی قراردادے لہور جسے قراردادے پاکستان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایک اہم سنگ میل ہے اسے لہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سلانہ اجلاس میں پیش کیا گیا اس قرارداد میں ان علاقوں میں جہاں مسلمان اکثریت میں تھے ایک ازاد مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا دوسری جنگ عظیم اور اور کرپس میشن انیس سو بیٹالیس دوسری جنگ جنگ عظیم کے دوران پر تانوی حکومت نے ہندوستان کی مدد طلب کی انیس سو بیٹالیس میں کرپس میشن نے ہندوستان کے لیے محدود خود مختار ریاست کی تجویز پیش کی لیکن اسے مسلم اور ہندو دونوں رہنماوں نے مسترد کر دیا ہندوستان چھوڑ دو تحریک انیس سو بیٹالیس مخاتمہ گاندی اور انڈین نیشنل کانگریس کی طرف سے شروع کی گئی ہندوستان چھوڑ دو چھوڑو تحریک نے برطانوی راج کے مطالبے کا خاتمہ کیا اس کے انتیجے میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے اور بھارتی رہنماوں کی گرفتاریاں ہوئیں شملہ کانفرس انیس سو پنتالیس شملہ کانفرس کا مقصد دوسری جنگ عظیم کے بعد ہندوستان کے مستقبل پر تبادلہ خیال کرنا تھا تہم یہ بھارتی رہنماوں کے درمیان اتفاق رائے حاصل کرنے میں ناکام رہا عام انتخابات انیس سو پنتالیس انیس سو چھالیس انیس سو پنتالیس چھالیس کے عام انتخابات نے ایک اہم جمہوری مشق کی نشاندہی کی مسلم نیک نے پاکستان کے مطالبے کو تقویت دیتے ہوئے مسلم نشستوں کی اکثریت حاصل کی تین جون کا منصوبہ تین جون کا منصوبہ جسے مانٹ پٹن پلان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے برسگیر پاک و ہند کی تاریخ میں ایک اہم پیش رفت تھی جس کا اعلان ہندوستان کے آخری برطانوی وائس رائے لارٹ مونٹ پٹن نے تین جون انیس سو سنتالیس کو کیا مونٹ پٹن پلان نے تقسیم کی تجویز پیش کی چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان اور پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو ہندوستان ازاد ریاستوں کے دھار پر دنیا کے نقشے پر عبرے ازاد ویسے چودہ اگست کو ہی ہوا تھا پاکستان لیکن انڈیا والے ایک دن بعد جو میں ازادی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ازادی اور تقسیم پاکستان نے چودہ اغسط اور ہندوستان نے پندرہ اغسط کو اپنی ازادی کا جشن منایا تاہم یہ اہم موقع تقسیم کے ساتھ ہونے والے علمناک فرقہ ورانہ تشدد کی وجہ سے متاثر ہوا جس کے انتیجے میں بے پناہ مسائب اور نقل مکانی ہوئی یعنی کہ یہ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت تھی کہ اتنے لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ ایکسرسائز کمپلیٹ ہوتی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھینکس فار واتنگ آس